بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضر خدمت ہے ہم بات کر رہے ہیں ہمارے معاشرے کے ان پہلیوں پر جو اس وقت موجودہ صورتحال میں جو وبا یا جو پریشانی یا جو مشکلات درپیش ہیں اس سوسائٹی کو اس کی وجہ کیا ہے ہم لوگ کیوں پریشان ہیں ہر شخص پریشان نظر آتا ہے ہر شخص کسی نے کسی مشکل میں مبتلا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے ناظرین اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں جو ہم کر رہے ہیں جن کا ہمیں احساس نہیں جس طرح کے غیبت ہے حسد ہے جھوٹ ہے چگلی ہے یہ ایسا ناثر ہے جو ہر گھر کے اندر موجود ہے ہر میفل میں موجود ہے ہر سوسائٹی کے اندر اس کی جڑے پھیلی ہوئی ہیں ہمیں ان سے بچنا ہے کیسے بچا جائے علماء سے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان بیماریوں سے ان مشکلات سے کیسے انسان ایک چھوٹکارہ پاسکتا ہے اس کے لیے ہمارے سٹوڈیو موجود ہیں جناب صوفی عبداللطیف ہزاروی صاحب آئیے ناظرین آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں سوفی صاحب آپ خود بھی سوفی ہیں ماشاء اللہ تو یہ سوفیاء اکرام کا کام ہے کیونکہ آج کا جو دور چل رہا ہے وہ یہی چل رہا ہے کہ لوگوں کو کس طرح جو ہے کہ ان بیماریوں سے چھوٹکارہ غیبت بہت بڑی بیماری چگلی بہت بڑی بیماری حسد بہت بڑی بیماری جھوٹ بہت بڑی بیماری اصل میں یہ کہا گیا کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے نا کھلا دشمن اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قرآن آپ کا کھلا دشمن ہے جب کھلا دشمن ہے ہم دشمن کس کو بناتے ہیں اپنے بھائی کو ان سے تعویز کر دی ہوں گے ہاں وہ بہابی جو نا وہ جلتی ہیں ہم سے وہ ہماری دشمن ہے اچھا وہ جو پھپو ہے نا وہ سالی جو نا وہ ہے غلط اصل میں اس کی وجہ سے ہمارے گھر میں یہ فتنہ فساد ہو رہا ہے لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے کیا عمال ہیں ہم پل پل میں جھوٹ بول رہے ہیں ایک ایک قدم پر غیبت جگلی حسد یہ شرائط کر چکا ہے تو کیسے بچے ان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائی زبیر علوی صاحب آپ نے یقیناً ایک عظیم موضوع چھیڑا ہے اور واقعی ہمارے اندرے بہت بڑی وباہ ہیں ان کی دلوں میں بیماری ہے پس اللہ نے اس بیماری کو زیادہ کر دی تو جس طرح جسم کے لیے بیماری ہے نا جی بخار ہے یا ایسی طریقے سے کسی کو شگر ہے یا کچھ اور امراض ہیں اسی طرح روحانی اخلاقی بیماریاں ہمارے اندر موجود ہیں اب جس طرح ایک شاہر اس کو بخار ہے تو جتنا زیادہ بخار ہوگا وہ اتنا کمزور ہوگا یہاں تاکہ بستر پہ پڑ جائے بستر پہ پڑ جائے بلکل لیکن اسی طرح جس میں گناہ زیادہ ہے اور خاص طور پر غیبت غیبت کو تو حضور پر نور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر آپ نے اس کا بیان فرمایا اور قرآن کریم میں بھی ہے یا ایوہ اللہزینہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللہزینہ منو لا یقتب بعدکم بعدا ایوحبو احدکم این یاکلا لحمہ اخیہ میتن اوفکریتمو فرمایا اے لوگو ایمان حالو ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو کیا تم میں سے کوئی شخص یہ بات پسند کرے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے کسی کا بھائی فوت ہو جائے تو چھوری سے اس کا گوشت کاٹ کر کے اور بھون کر کھانا یہ سمجھے کہ انتہائی شقاوت کوئی بندہ ایسا نہیں کر سکتا ہوئی نہیں سکتا سخت ترین دل والا بھی ایسا نہیں کر سکتا تو اچھے جائے کہ عام بندہ کیسے کرے گا تو اللہ نے فرمایا ایسا ہی ہے اگر تم غیبت کرو گے پیٹ پیچھے اپنے بھائی کی برائی بیان کرو گے تو گویا تم اس کا گوشت کھا رہے ہو اور اس کا ایک یہ بھی نقصان ہے کہ انسان کی نیکیاں ادھر چلی جاتی ہیں جس کی غیبت کی گئی اللہ 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 حضرت سختی رحمت اللہ علیہ اس طرح کے ایک بزرگ ہیں ان کا ایسے ہی واقعہ ہے کہ ایک شخص ان کی برائی کر رہا تھا کسی نہ کر کہا حضرت فلان بندہ آپ کی برائی بیان کر رہا ہے فرمایا اچھا فوراں حلوہ تیار کروایا اور اسی خادم کو دیا فرمایا جاؤ جا کے اس کو دے دو اور کہو جی یہ فلان نے بیجا ہے کہا جی میں کیا کہوں گا ان سے کہنا آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ نے اپنی نیکیاں مجھے دے دی میرے گناہ آپ نے آپ نے دے دی گوشت پاک کبھی یہ واقع ہے آپ نے بھی یہ فرمایا کہ جو ہے کہ وہ تو اگر مجھے غیبت کرنی ہے تو میں اپنے ماں باپ کی گھروں تو غیبت حضور سرور عالم نے اس کی جو ظاہرا ہمیں دکھایا صحابہ اکرام کے ساتھ اب تشریف لے جا رہے تھے ایک لشکر میں جگہ گدہ مردہ پڑا تھا گردہ جو ویسے ہرام اور اوپر سے کہ وہ مردہ پڑا ہوا تھا تو سرور عالم نے چانک رکھ کے فرمایا فلان فلان کو بلاؤ دو شخصوں کو بلائیا گیا فرمایا اس گدے کو کھاؤ کہلنے کہ یا رسول اللہ وہ تو بیسے ہرام ہے اور اوپر سے مرہ ہوا ہے فرمایا تم نے اس سے بھی برا کام کیا جو اپنے ایک بھائی کی غیبت کی ہے اس سے بڑھ کر وعی دور کیا ہو سکتی اسی طرح ایک موقع پہ آپ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا سب نے روزہ رکھا فرمایا افطار میرے سامنے کرنا ہے سب آئے ان میں دو خواتین بھی تھیں جب ان افطار کا وقت ہوا انہیں خون کی قیہ ہوئی تو میرے حقہ نے فرمایا تم نے حلال سے رکھا اور حرام سے افطار کیا کہا یا رسول اللہ کیسے فرمایا تم روزہ رکھ کر دن بار غیبت کرتی رہی اللہ حکم تو اب غیبت وہ ہے میرے بھائی کہ جس میں ایک عیب ہے اور آپ اس عیب کو اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کی نگاہوں میں رسوا ہو جائے زلیل ہو جائے اس کی تحقیر ہو جائے بلکل بلکل تو اس کے لیے یہ سزا ہے اتنی بڑی سزا ہے اور اگر کسی میں عیب ہوئی نا اپنے پاس سے اس پر عیب ڈال دیا جائے وہ تو پھر عظیم تحمت ہے وہ اس سے بھی بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ آسمان سے بھی زیادہ باری ہے اچھا ایک اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص غیبت چھوڑ دے تو اس پر جو راز جو کہ منکشف ہو جاتے ہیں بے شک چونکہ یہ اس کو گناہ کبیرہ کہا گیا چوری ڈاکا زنا گناہ کبیرہ ہے نا جی تو انہی میں سے اس کو بھی گناہ کبیرہ کہا گیا گناہ کبیرہ یعنی کہ جو شخص غیبت چھوڑ دے گا اس پر اللہ کے راز منکشف ہونے شیر ہو جائیں گے ہر گناہ چھوڑنے کے بعد جب بندہ حضور نے اس کو مہاجر کی درجہ اطاف فرمایا اگر ایک بندے کندر ایک گناہ ہے جو عادتاً موجود ہے وہ اگر اس گناہ کو چھوڑ کر اور اس کے مد مقابل نیکی کی طرح ہو جاتا ہے تو گویا اس نے حجرت کی اور قیامت میں اس کو مہاجر کا ثواب دیا جا اللہ اللہ تو اسی طرح سے جیسے آپ نے فرمایا کہ غیبت اور غیبت کے بعد ہے حسد 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 یہ غیبت سے بھی کچھ درجہ آگے ہیں آئے 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 چونکہ اس کا تعلق انسان کے دل سے ہے پھر دل کے بعد انسان کے زہری کردار سے ہے قرآن کریم میں سورہ فلق میں اللہ رب کریم فرماتے ہیں وَمِن شَرِ حَاسِدٍ اِزَا حَسَد پُلْعَوْزُ بِرَبِّ الْفَلَقِ پوری آیت نازل ہے پوری سورہ نازل ہے آخر میں میں پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے حسد کرنے لگے اسی پہ میرے آقا حضور پر نور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف ہے آپ کی آپ کا ایمان تازہ ہو جائے صحابہ اکرام جلوہ فگن ہے حضور پر نور تشریف فرما ہے اچانک میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ اگر کسی نے کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو ابھی ایک آدمی آئے گا اس کو دیکھ لینا ایک صاحب آئے موں پہ کپڑا اڑے ہوئے تھے آگے بیٹھ گئے میفل میں بیٹھے اور چلے گئے کچھ دیر بعد دوسرے دن صحابہ نے ان کو دیکھ لیا فلان آدمی ہے دوسرے دن پھر محفل لگی تھی حضور تشریف فرما تھے فرمایا میرے صحابہ ابھی ایک آدمی آئے گا جس نے کسی جنتی کو دیکھنا ہے اس کو دیکھ لوں پھر صحابہ نے کہا کل تو فلان شخص تھا آج کون ہے تجسس بڑھ گیا اب سارے صحابہ جنتی ہیں جنتیوں میں جنتی آپ سوچئے تو سے تو سب نے دیکھا وہی شخص جو کل آئے تھے وہی آج بھی آگے چلے گئے تیسرے دن پھر ایسا ہی ہوا سرور عالم نے فرمایا جو کسی جنتی کو دیکھنا چاہے وہ ابھی ایک شخص آئے گا اس کو دیکھ لیں تیسرے دن دیکھا تو وہی شخص آیا اور آ کر کے بیٹھ گیا تو صحابہ اکرام حیران ہوگے کہ تین دن سے تاجدار عالم ایک شخص کی ہمیں خوشخبری سنا رہے ہیں اور اس کو جنتی حالانکہ سارے صحابہ جنتی آشرا مبشرا بیچ میں ہیں اصحابہ بدر بیچ میں ہیں بعد اس صحابی کے گھر پہنچ گئے جا کر کہا حضرت کسی وجہ سے میری نرازگی ہو گئی ہے تو ہمیں کچھ تین دن اپنے پاس ٹھیرا دیں گھر والوں سے یا والد سے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے رہ جاؤ اب تین دن رہ گئے اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ کون سا عمل کرتا ہے کہ حضور نے تین دن ان کو جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی تین دن بعد جب وہ رخصت ہوئے تو کہا بھائی بات یہ نہیں تھی بات یہ تھی کہ آپ اس دن جب محفل میں آئے تو تین دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی جنتی کو دیکھنا چاہے اس کو دیکھ لیں آپ آئے آپ کون سا عمل کرتے ہیں آپ تو وہی عمل کر رہے ہیں جو میں کرنا ہوں اس نے کہا بھائی میں بھی وہی عمل کرتا ہوں جو آپ کرتے ہیں جتنا آپ حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں میں بھی وہیں جاتا ہوں بات یہ ہے کہ میرے دل میں ایک چیز نہیں ہے کہا وہ کیا کہا میں کسی مسلمان سے جلتا نہیں کسی کے لیے دل میں حسد نہیں رکھتا کسی کے لیے اپنے دل میں بغض نہیں رکھتا میں کان لگا کے دوسروں کی باتیں نہیں سنتا حضرت سیدنا بھائی رہا فوراں بارگاہ مصطفیٰ میں آئے اور آخری عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے ایسا ایسا فرمایا میں نے ایسا ایسا کیا ہر میں تین دن میں ایسی طرح قیام کیا تو انہوں نے یہ فرمایا کہ میں کسی کے لیے اپنے دل میں حسد نہیں رکھتا تو حضور نے توسم فرما کے فرمایا ہاں میرے پیارے میں نے بھی اسی وجہ سے آپ سب کے سامنے کہا ہے کہ وہ شخص جنتی ہے اور تین دن اس کو جنت کی خوشخبری سوڑا گویا جس دل میں حسد بالکل نہیں ایک رمق بھی نہیں وہ دنیا کے اندر ہی جنت میں جنت میں اسی کو کنٹینیو کریں گے لیکن ایک وقت کے بعد ناظرین لیتیں ایک چھوٹا سا بریک آپ ہمارے ساتھ خوشحامدین ناظرین اسلام اور ہم میں ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور بات کر رہے ہیں غیبت پر حسد پر چگلی پر جھوٹ پر کہ یہ کتنا کتنی مزر جو ایک بیماریاں ہیں جو سرائیت کی ہوئی ہیں کیسے بچا جائے صوفی صاحب کیا ارشاد فرمائے میں نے آپ عرض کیا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین خیر ان کی تو عادت ہی تھی کہ اگر کسی میں کوئی نیکی نظر آتی تھی تو وہ دوڑ کر اس نیکی کو حاصل کرنا چاہتے آج اس طرح ہم دولت کے لیے فلان کے پاس زیادہ دولت ہے ہمیں بھی دولت مل جائے لیکن صحابہ کیا کرتے تھے کہ فلان نیکی میں اس نیکی میں آگے بڑھ گیا ہے تو ہم بھی وہ حاصل کریں نیکیوں میں رش کرتے تھے رش کرتے تھے تو حسد جو ہے یہ اتنی بڑی مرض ہے ایک حدیث شریف ای یاکم والحسدہ فإن الحسدہ یا اکل الحسناتے کماتا اکل النار الحتب کہ حسد سے بچو حسد نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جا لکڑی سوخی لکڑی کو کھا جا اب ادھر سے نیکیاں آ رہی ہیں اور ادھر سے آگ جل رہی ہے اور نیکی آ رہی ہے اور حسد بیچ میں ہے تو وہ نیکیوں کو جلا رہا ہے نیکی کو جلا رہا ہے ہم کتنے بدنصیب ہیں بھائی کہ نمازیں بھی پڑھ لیں روزیں بھی رکھ لیں سب نیکیاں کر لیں مگر اپنے مسلمان بھائیوں سے جل کر اپنے دل میں ان کے لئے حسد رکھ کر کہ یہ تباہ ہو جائیں برباد دیکھئے آپ اگر کسی کی نعمت کو دیکھیں تو آپ کہیں اے اللہ تُو نے اس کو دی ہے اس کو قائم رکھ اور مجھے بھی عطا فرمائیں یہ رشک ہے یہ جائز ہے یہ بالکل جائز ہے لیکن یہ کہنا کہ اے اللہ تُو نے اس کو کیوں دیئے اس سے لے لے اس کو تباہ و برباد کر دے تو یاد رکھئے یہ حسد ہے اور اس حسد کے نتیجے میں کئی لوگ جو نماز ہیں روزے حج لے کے جائیں گے اور جب قیامت کے دن دیکھیں گے تو نامہ اعمال خالی ہوگا اللہ حکر تو میرے بھائی حق یہ ہے سچ یہ ہے یہ وہ امراض ہیں یہ وہ برائیاں ہیں جنہیں ہم معمولی تصور کرتے ہیں لیکن یہ ہمارا سب کچھ جلا ڈالتی ہے سب کچھ ضائع کر دیتی اسی طرح اب جھوٹ کی طرف آ جائیے اب جھوٹ اگرچہ کئی قسم کا ہے اس سے قبل ہم غیبت پر ہم بات کر رہے تھے حسد کی بات کر رہے تھے جس طرح کہ حسد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کے اعلان فرمایا تو کیا ہوا تھا وہاں کے جو مشرقین جو تھے جہاں وہاں کے جو سردار جو تھے جیہاں بہت اچھی بات اور صرف حسد کی وجہ حسد کی وجہ سے حسد اور تکبر کی وجہ سے خود جب ابو جہل سے پوچھا گیا کہ تم بتاؤ رسول اللہ سچے ہیں کہ نفذن کا ہے تو سچے لیکن کریں کیا کہ پہلے ہی فلان فلان حصے پہلے ہی فلان فلان عودے ان کے پاس ہیں سخایا ان کے پاس ہے فلان فلان عودے ان کے پاس ہیں اب نبی بن جائیں گے تو ہمارے پاس کیا رہے گا ہمارے پاس کیا رہے گا حسد حسد نے ہی کافروں کو حاسدین کی وجہ سے اور تکبر کی وجہ سے وہ مشرق بنے یہود و نصارہ اللہ حسد وہ بھی صرف حسد کی وجہ سے حالانکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرتے آئے تھے ان کے راہب اور بڑے بڑے لوگ ان راستوں پہ انہوں نے اپنے گرجے بنائے تھے جن میں سرور عالم یہ تشریف آوری کا ذکر تھا لیکن وہ بھی وہاں حسد میں آ گئے کہ سب سے اس سے پہلے ہماری جادہ ہماری سرداری چھن جائے گی سرداری اور نبیوں کی اولاد ہم تھے اب یہ ہم سے شعبہ چلا گیا چلا گیا تو یہ جو حسد ہے حقیقت میں یہ ایک بہت بڑی وبا ہے بہت بڑی سمجھئے نیکیوں کو ضائع کرنے اور نیکیوں کو جلانے کی یہ آگ ہے اللہ تعالی ہمیں اس آگ سے محفوظ فرمائے آمین آمین یعنی کہ حاصل جائے کہ وہ جنت میں نہیں جا سکے گا ظاہر ہے حسد کی وجہ سے حسد ہے تکبر ہے یہ ساری ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی برائیاں ہیں ایک کی وجہ سے دوسری دوسری کی وجہ سے دوسری جب حسد ہوتا ہے تو حسد کے ساتھ تکبر بھی ہے غرور بھی ہے اور تکبر کے لیے تو یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں انسان زمین پر اطلاع کرنا چاہل تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا اور تو سر کو اتنا بلند کر کہ کوئیہ تو پھاڑوں کو پہنچ سکتا ہے قرآن نے کہا کہ تو کس چیز سے پیدا اس پر ذرا غور کر ایک نطفے سے پیدا اور آگے ایک مقام پر فرمایا واللزینا کفر وقذبو بے آیاتنا وستکبرو یہ آیت مجھے پوری ذہن نہیں ہے لیکن اس کا آخری حصہ یہ ہے کہ فرمایا کہ وہ شخص جو تکبر کرتا ہے ہماری آیتوں کو جھٹلاتا ہے وہ جنت میں لیں یدخل الجنت حتی یلیج الجمل فی سم الخیات اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک اونٹ سوئی کے سراخ سے گزرنا جائے اور اونٹ کا سوئی کے سراخ سے گزرنا ممکن نہیں محال ہے اسی طرح فرمایا کہ جو متقبر ہے کیونکہ اللہ کا فرمانے حدیثی قصی تکبر و ردائی تکبر تو میری چادر ہے جو مجھ سے چھینے کی کوشش کرے گا میں اس کو دنیا کے اندر بھی رسوہ کروں گا باقی گناہ تو آخرت کے لیے لیکن تکبر کیسا گناہ ہے تکبر کرنے والا دنیا کے اندر بھی رسوہ ہے اور آخرت میں بھی رسوہ ہے اور تکبر کرنے والے کو تو بعض روایات کے مطابق جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی حالانکہ وہ پانچ سو سال کے فاصلے سے آنا شروع ہو جاتی ہے جس طرح گلاب کے باغ ہوں تو باغ میں داخل ہونے سے پہلے خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے اسی طرح جنت کی خوشبو آئے گی ابھی پانچ سو سال کا راستہ باقی ہوگا لیکن متقبرین چونکہ شیطان جو تھا اس کو کیا تھا بہت بڑا عابد تھا عبادت گزار تھا اس نے زمین کے ہر کونے پر سجدہ کیا تھا لیکن جب اللہ کا حکم ہوا کہ اس جدول آدم آدم کو سجدہ کرو اس نے غرور کیا تکبر کیا اکڑ گیا تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا حضرت تکبر جائے گی کئی قسم کا ہے اب جس طرح کہ دولت کا ہے شورت کا ہے عزت کا ہے نام و نمود کا ہے تکبر کے بھی کئی اقسام آجاتی ہیں تو اب جس طرح کہ علم کا بھی تکبر ہے بلکل ہے کیونکہ ہم نے یہ دیکھا چشم دیت آئی ویٹنس کہ ہم نے دیکھا کہ ایسے علماء کو دیکھا ایسے دینی لوگوں کو دیکھا کہ ان کو اللہ تعالی نے یہ علم آتا کر دیا تو ان کی گردن اس طرح چلتے ہیں وہ جیسے کہ نہ جانے کیا ہو گیا صحیح فرمایا عزت لیکن معاملہ یہ ہے کہ کاش وہ عالم ہو عالم کون ہے العالم اللذہ یعرف رب عالم ہو جو اپنے رب کو پہچانتا ہے جو چھکا ہوا میرے آقا حضور پرنور سرورِ عالم سے بڑا عالم اس کائنات میں کون ہو سکتا ہے ایک نبی ایک لاکھ چوبیز آر انبیاء میں سے ایک نبی نے تکبر نہیں کیا اور میرے اور آپ کے آقا آپ کی تو شان یہ تھی کہ اگر ایک بڑیہ خاتون آ جاتی جو دیوانہ تھی اور وہ آ کر کہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے کھڑی ہو جاتی تو حضور سرورِ عالم اس سے اپنا ہاتھ بھی نہیں چھڑوایا کرتے تھے اس کے ساتھ دھوپ میں کھڑے ہو جاتے تھے میرے آقا جو خود اپنے جوتی مبارک کو کبھی کبھی سی لیا کرتے تھے کپڑوں کو سی لیا کرتے تھے حالانکہ ازواج موجود تھی جان فیدا کرنے آپ سے بڑا عالم کون ہوگا تو آپ نے اجزو انکسار اختیار کیا اب اگر ہم علماء علم کا جو تکبر ہے یہ تو سب سے بڑا تکبر ہے سب سے خطرناک تکبر ہے صرف علماء نہیں باقی بھی لوگ ہیں اگر کوئی ڈاکٹر بن گیا ہے اللہ تعالی نے اس کو یہ عزت دے دی ہے شورت دے دی ہے اس کا اللہ تعالی نے یہ خزانہ عطا کر دیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ جانے انسانیے سے گر جائیں گے آپ لوگوں کو جھڑک کے بات کریں گے اگر آپ کے یہ آفیسر بن گئے ہیں اللہ تعالی نے آپ کے یہ شورت دے دی عزت دے دی انعائتیں عطا فرما دی تو اس کا اندلہ ہے کہ آپ جانے لوگوں سے مصبی ایپ کریں گے بعد اخلاقی کریں گے علم ہے ہی وہ میرے بھائی جو آپ کو آجزی سکھائیں آجزی سکھائیں کہتے ہیں نا کہ جس درخت پر پھل ہوتا ہے وہ جھکا ہوتا ہے کیا بات ہے آپ نے تمام کر دی بہت شکریہ حضرت آپ کی تشریف آوری کا اور بہت خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق اتافہ جزائے کے اللہ ناظرین بات وہ ہی پر پہنچتی ہے کہ تکبر کرنا اگر دنیا میں اللہ نے کسی کو یہ مقام عطا کر دیا ہے اگر اللہ نے کسی کو عزت دے دی ہے شعورت دے دی ہے علم کی دولت سے مالا مال کر دیا ہے تو یہ اللہ کی رحمت جانے کہ اللہ تعالی یہ نعمتیں اس پر تمام کی نہ کہ وہ غرور میں آ جائے اور وہ لوگ جو ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں جو غیبت کرتے ہیں یہ تمام معاشرے کی برائی ہیں جو سرائیت کی ہوئی ہیں اللہ تعالی ان بیماریوں سے مسلمانوں کو مومنین کو چھٹکار عطا فرمائے اپنے محضبان زبیر الوی کو اجازت دیجئے فی امان موسیقی